بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل و خیریت سے ہوں گے میں آپ کو منال زہا کوکنگ ویلوگز میں خوش آمدی کہتی ہوں میری چینل پہ آپ دیکھیں گے کوکنگ اور ویلوگز اور یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں فروڈ چاٹ اور امید کرتی ہوں آپ اس ریسیتی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے لیکن فرینڈز اس چینل پہ مجھے آپ کی بھرپور حوصلہ افدائی کی ضرورت ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک ضرور کریں تو چلتے ہیں آج کی ریسیپی کی جانب فروڈ چاٹ اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ میکسٹ فروڈ لیا ہے میں نے ایک پیالی ٹھیک ہے انار درمیانی سائز کا چھوٹا والا ٹھیک ہے وہ لے لیا اس کے میں نے دانے نکال لیا ہے اور ایک لیمن لیا ہے یہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا یوز کیا کرنا ہے ہم نے اور یہ میکرونی دو میں نے کھانے کے چمچ لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے اور دو کھانے کے چمچ لیا ہے میں نے پیسی ہوئی چینلی ٹھیک ہے اور چار کھانے کے چمچ لیا ہے میں نے کریں اور آدھا کلو لیا ہے میں نے دہی تین عدد سیب ہے اور چھ عدد کے لیے ہیں ان سب امیزے کو ہم میکس کریں گے فروڈ کی سب سے پہلے کٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی چیزوں کو ہم میکس کرتے ہیں تو چلتے ہیں آگے سٹیپ کے جانب دیکھیں گی ورز اب ہم فروڈ کی کٹنگ کر جائیں گے سب سے پہلے ہم ایپل کی کٹنگ کریں گے ایپل چونکہ ریڈ کلر بھی ہے اور اس کا جو ہے وہ چھیکہ ہم نہیں پھا رہیں گے فروڈ ڈارپ میں اس کا چھیکہ جنہاں وہ بہت اچھا دیتا ہے ریڈ ڈیڈ سا ٹھیک ہے اس کے جو وہ اندرالے پارٹ سے یہ سیب اس کو ہم جب نکال دیں گے ویڈیو کو ور سے دیکھئے گا اور اس کے بعد کمینٹس آپ نے ضرور دینے ہیں کیونکہ میری پرسٹ ویڈیو ہے اور مجھے آپ سے بڑی زیادہ expectation ہے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو جہاں بلائک کریں گے اور کمینٹ سیکشن میں اپنی رائی کا ازہار کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ جو ہے وہ فروٹ کی کٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو وہ چھلکا اتارنا ہے تو اتار سکتے ہیں مجھے چونکہ وہ ریڈ کلر کا چھلکا اچھا لگتے ہیں میں جب بھی فروٹ ٹائٹ بناتی ہوں تو اس کا ریڈ کلر 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 اپل ہو تو میں اس کا چھلکا نہیں اتارتی ٹھیک ہے اسی طریقے سے ویورز آپ باقی اپل بھی کٹ لیں گے ٹھیک ہے اپنے مرضی کے مطابق آپ فروٹ کو موٹا یا بھریٹ بھی کٹ سکتے ہیں جیسا آپ لائک کرتے ہیں جی تو ویورز یہ دیکھیں اپل کی کٹنگ ہو چکی ہے آپ کو بتایا اپل میں جو ہے وہ آئرن بہت زیادہ بھائے جاتا ہے اس کو جب کٹ لیا جاتا تو یہ کالا ہونے شنو ہو جاتا ہے جی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیمون ایک ادر لیمون کو اچھی طرح ہم نجوڑنے کے بعد اس کو ہم میکس کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کو ہم میکس کر لیتے ہیں دیکھیں ذرا کتنی اچھی کٹنگ ہوئی گیا اور ریڈ کلر اور گریم گریم وائٹ کلر جنہیں وہ کتنا اچھا لگ رہا ٹھیک ہے اس کو کر دیتے ہیں اب ہم سائٹ پہ اب ہم بلانا کی کٹنگ کرتے ہیں جی تو فرنڈز اب ہم کرتے ہیں بلانا کی کٹنگ آپ چاہیں تو بلانا کو درمیان سے چک لگا کے جہاں بل پیس میں کر سکتی ہیں لیکن میں اس کو صرف وان پیس میں ہی بنا رہا ہوں ٹھیک ہے رضائیت سے بہب پور ہر عمر کا بندہ اس کو کھائے تو فترہ کی رضائیت اس کے اندر ہے ٹھیک ہے مہمان آپ کے سر آتی ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ سویڈش نے کیا بنائی تو آپ یہ فرن سے بنا کے جوہے وہ کھانے کے ساتھ ساتھ کر سکتی ہیں جی تو ویورز کیلے ہم نے کٹ ہی ہے ایپل ہم لوگوں نے پہلی کٹ ہی ہے پھر یہ دونوں چیزیں جوہے باب میں ڈالتی ہیں اب اس میں سٹیپ بر سٹیپ جوہے وہ سارے چیزیں جوہے وہ شامل کرتے جائیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ٹھیک ہے اس میں ڈالیں گے میک رونی میں نے اس کو بوائل کر لیتا ہی میں نے اس کو اس کو بوائل کر لیتا ہی میں نے اس میں ہلکا سا ایک چھٹکی نبکیا رہا اور ایک چائے کا چمچ جوہے وہ اوڈڈا آل دیا تاکہ یہ درہا سوفٹ رہے اور نرم رہے اور آپس میں چپکے رہا اب یہ جو میں نے دو کھانے کی چمچ جوہے وہ شوگر جوہے وہ پیسی میں بولی ہے اس کو جو ویسٹ ہے کہ آپ اس کو دہی میں مکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میں دہی میں ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہو گیا اور اس کو تھوڑا سا اور یہ دیکھیں ویورس یہ میں نے لیا تھا مکسڈ فروٹ یہ ایک دریں گے تھوڑا سا اس کا سیرم بھی ڈال دیں گے تاکہ خوشبور ٹیسٹ اچھا ہے کافی ہے اتنا زیادہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بڑا سائٹ پیتریں گے پاؤن کو فروٹ جات گیا یہ جو ہم نے کریم لیا تھی اس کو جو ہے اس میں جو ہے وہ مکس کر دیں گے ٹھیک کسی بھی چیز کو ویورس آپ نے زیادہ نہیں کرنا یہ دیکھیں دیں گے میں چین ہی ڈال دیں گے اور ساتھ میں اس نے بھی میں نے کریم ایٹ کر لیا اس طرح ہی نے کسی طرح سے ساپ کر لیا ہے اس کو بھی سائٹ پر کر جاتے ہیں اب اس کو جو ہے وہ پھوک کی مدد سے پھوک کی مدد سے پھوک کی مدد سے ہم جو ہے وہ اس کو مکس کر لیتے ہیں جو ہم کھویا پھروٹ ریٹ بناتے ہیں تو آنپ اس میں تھوڑا سا کھویا لے کے اس کی چھوٹھٹے پیس کر کے وہ بھی جو ہے وہ آپ مکس کر سکتے ہیں اس کا بھی بھرپور ٹیسٹ آئے گا یہ چین ہی بھی چونکہ ہم نے بسی بھی ڈالی ہے اور اس میں ڈالیں ہم نے ہلکا سا دور ڈال دیئے تھوڑا سا دہیں کھٹا ہوں تو آپ پانی ڈالنے کی بجائے آپ ہلکا سا دور ڈالیں اس سے جو گدری کی تکنیس چگرہ وہ برکر آ رہتی ہے یہ دیکھیں ویورس بس الحمدللہ بسم اللہ رحمان الرحیم اتنا سا دہیں ہم بچا لیتے ہیں اس کو پہلے مکس کر لیتے ہیں اس کو پہلے مکس کر لیتے ہیں اس کے اوپڑا آ دے گے ٹھیک ہے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں میرے تو موں میں ویورس پانی آ گیا ہے میرے تو موں میں ویورس پانی آ گیا ہے یہ کینن جو ہے وہ بہت تسٹی بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں ویورس اللہ تعالی نے ہر چیز میں جو اپنا حسن پیدا کیا وہیں فروٹ کو لے لیں ایپل کو لے لیں ایپل آپ کو جو بھو گرین ملے گا ہاں وائٹ ملے گا یلو ملے گا سبحانہ باز کار تو وہ دارک ریڈ ایسا ہوتے ہیں جیسے میں سو ساتھے کہ جیسے جو ہے وہ بلیک ہے سبحانہ اس پر تھوڑا سا ہم دہی رضا دیں گے اور اس کو تھوڑا سا اوپر سے مکس کر دیں گے تاکہ فروٹ جو ہے وہ جو اپنے اندر دہی اور کریم کو جو جذب کر لیں اس سے ٹیسس کا بہت اچھا رہے گا یہ ہمارے پاس جو تھوڑا سا فروٹ بچ گیا جن پہ وہ اس کے اوپر کر دیں گے چکے تاکہ دیکھنے میں یہ اور کچھ نما لگے جی تو ویورس ہماری کریم فروٹ چارٹ جو ہے وہ تیار ہے دیکھیں کتنی خوبصورت بنی ہے چلیں اب آپ کو پریزنٹیشن کے لیے پیش کرتی ہوں بسم اللہ یہ تو ویورس کیسے لگیا آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لاسٹ میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریز کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے چلتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شبتے کے لیے لا فیس